سو گائیز جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا جینگ نے اپنی بوڈی کو ریفائن کر لیا تھا جسے اب وہ اور زیادہ پارفل ہو گیا اس کے بعد اور ڈریگن کے سل میں آتا ہے جہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ کمانڈر ہی تیان نے جو گے یہ کہ کہنے پر اسے مارنا چاہا تھا جس کے لئے اس نے کیپٹن لو اور باقی سبی لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیا اور اب کمانڈر نے کیپٹن لو کو اریشٹ بھی کر لیا تھا یہ جان کر جینگ کو بہت گصہ آتا ہے اور اب وہ کمانڈر کو مارنے کے لئے اسے ڈونڈنے چلا جاتا ہے پھر اب ہم جینگ اور جیو ڈائی کو دیکھتے ہیں جو کیپٹن کو ڈونڈنے کے لئے جا رہے تھے لیکن تب ہی وہ نوٹس کرتے ہیں کہ کیسل کے اندر ایک بھی سولجر نہیں ہے تب ہی وہاں اسٹیورٹ جو آ جاتا ہے وہ جینگ سے کہتا ہے کہ تم بہت قسمت والے ہو جو بلیڈ بک کیون سے بچ کر آ گئے جینگ اسٹیورٹ جو کو دیکھ کر اسے کہتا ہے کہ تم پھر آ گئے یہاں کیا ہوا ہے سبھی سولجر کان گئے لیکن اب اسٹیورٹ جو جینگ کے سالوں کا جام نہیں دیتا اور ایک سپیل کاشٹ کر کے جو کے کلین کے دو سب سے کترناک کلرز کو آپ بلا لیتا ہے جنہیں بلیک اینڈ وائیڈ ڈبل فنڈ کہتے ہیں وہ دونوں کلرز انیٹ کی فرسٹ لیئر ریال میں کہتے ہیں اور بہت زیادہ پارفول تھے جینگ انہیں دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اسے ان دونوں کلرز سے بہت ہی ساؤدانی کے سال لڑنا ہوگا تب ہی جیو ڈائی جینگ سے پوچھتی ہے کہ یہ دون کہتا ہے کہ میں انہیں ختم کر دوں گا تم ایک سیکیوشن گراؤن میں جاؤ اور ہی تیان کو روپنے کی کوشش کرو میں انہیں مار کر تمہارے پیچھے آتا ہوں جیو ڈائی جینگ کی بات سنتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اسٹیورٹ جو خطرناک نہیں ہے لیکن بلیک اینڈ وائیڈ فنڈ انیٹ ریال میں کے ووریر ہیں اسی لئے تمہیں ان سے ساؤدانی سے لڑنا ہوگا یہ کہہ کر جیو ڈائی وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد اسٹیورٹ جو اس کے دونوں کلرز کو جینگ کو مارنے کا اور دے دیتا ہے جس کے بعد دونوں کلرز جینگ کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں ان میں سے ایک کلرز جینگ کے پاس آ کر اسے لڑتا ہے اور دوسرا والا ہوا میں اڑ کر دوسرے جینگ پر اٹیک کرتا ہے جینگ کو ان کلرز کی لڑنے کی اسٹیٹیجی پتہ نہیں تھی اسی لئے جب ایک کلر ہواں سے اٹیک کرتا ہے تو جینگ اس سے نہیں بچوا تھا لیکن اب جینگ ان دونوں کلرز کے لڑنے کی اسٹیٹیجی سمجھ گیا تھا اسی لئے اب جینگ پہلے اوپر والے کلرز کو مارنے کی کو ہوا میں جاتا ہے اور اپنے نائف سے وائٹ فینڈ کا گلا کار دیتا ہے لیکن گلا کٹنے کے باوجود بھی اسے کچھ نہیں ہوتا اس کے بعد کلرز ایک بہت بڑا ٹورنیڈو بنا دیتے ہیں جو جینگ کو گیر لیتا ہے اور جینگ اس ٹورنیڈو کے بیچ میں فز جاتا ہے اب وہاں بلیک اینڈ وائٹ فینڈ اپنی ڈبل فینڈ ایلوزین ٹیکنکہ یوز کر کے جینگ کو مارنے ہی کوشش کرتے ہیں جینگ کے سامنے بہت سارے بلیک اینڈ وائٹ مارکس آ جاتے جن میں سے ریال اور فیک کا پتہ لگانا بہت مشکل تھا تب ہی جینگ کے اندر سے کچھ بلیک کلر کے ہینڈ سے باہر نکلتے ہیں اور جینگ کو پکڑ کر پیچھے کھیجنے لگتے ہیں جس سے جینگ کی سپیڈ اس کی بوڈی سے الگ ہو جاتی ہے اور اس کی بوڈی پر اس کا کوئی کنٹرل نہیں رہتا وہ ہینڈ سے جو جینگ کے نیچے سے باہر آئے تھے وہ اب جینگ کی سپیڈ کو بھی جینگ کے اندر لے کر جا رہے تھے جینگ انہیں ہینڈ سے ٹوٹنے کی کوشش کر رہ تھا لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا اسے کلرز کی آواز جا رہی تھی جو اس سے کہہ رہے تھے کہ اب تم یہاں سے جنہ بچ کر نہیں نکل سکتے ہو اب تک جینگ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کی سپیڈ کو اس کی بوڈی سے الگ کر دیا گیا ہے پر اب وہ اپنی بوڈی کو دیکھ کر سب کچھ سمجھ جاتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا ہینڈ سے اسے اپنی بوڈی سے دھول لے کر جا رہے تھے جس کے بعد اب کلرز جینگ کی بوڈی کو مارنے کوش کرنے لگتے ہیں وہ ا ایک بڑی ایکس سے جینگ کی بوڈی پر اٹیک کرتے ہیں لیکن تب ہی جینگ اپنی سپیڈ کلٹیویشن کا یوز کرتا ہے اور پھر سے اپنی بوڈی میں آ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو ایکس کے اٹیک سے بچا لیتا ہے اور اپنی سپیڈ تھون ٹیکنک کا یوز کر کے کلرز پر اٹیک کر دیتا ہے وہ کلرز کے ایلوزن کو ختم کر دیتا ہے جسے دیکھ کر کلرز چونک جاتے ہیں کیونکہ آج تک کوئی بھی اس کے ایلوزن کو توڑ نہیں سکا تھا اس لئے اب دونوں کلرز دوسری ٹیکنک کا یوز کرتے ہیں اور جینگ پر اٹیک کر دیتے ہیں وہ جینگ کے اوپر بہت ساری سوٹ سے اٹیک کرتے ہیں لیکن جینگ ان سے بھی سے بچ جاتا ہے پر اب جینگ سمجھ گیا تھا کہ انہیں لڑ کر نہیں آرائے جا سکتا تھا اس لئے اب جینگ ان دونوں کلرز کی ریال بوڈیز کو ڈھونڈنے ہی کوشش کرتا ہے جینگ اپنے آنکھوں سے وہاں کچھ بھی دیکھ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ ایک ٹونیڈو کے اندر تھا لیکن اب وہ اپنی سپیٹھرون ٹیکنک کے کلٹیشن کا یوز کرتا ہے اور میرو ریفائیمنٹ ریالم میں انٹر ہو جاتا ہے جینگ اپنے آپ کو اپگریٹ کر لیتا ہے جس سے اس کی سکس نولیج اور فائیو سینسز بہت مجبوط ہو جاتی ہے اس کے بعد جینگ سیلف لیس نیس کے ریالم میں جا کر اپنی فائیو سینسز کو بند کر دیتا ہے جس سے اب اسے ہر جگہ کی ائر فلو محسوس ہونے لگتی ہے جینگ اب آکھے بند کرنے کے بعد بھی سب کچھ دیکھ پا رہا تھا جس کی مدد سے اب جینگ دونوں کلٹیشن کو دیکھ لیتا ہے اور اپنے نائف سے دونوں کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے وہ دونوں جینگ کے اٹیک سے بھج جاتے لیکن اب ان کا بنایا گیا ٹورنیڈو ختم ہو جاتا ہے اب وہ دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ جینگ ان کی امید سے زیادہ پارفول ہے اس لیے وہ دونوں اپنی سب سے کترناک ٹیکنک کا یوز کرتے ہیں اور جینگ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں وہ دونوں کلٹیشن ڈبل ڈریگن اس ٹرینگل کا یوز کر کے دو ڈریگن کو بلا لیت ہیں اور ان کی مدد سے جینگ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں لیکن اب جینگ بھی اپنے ڈریگن اسکیل پاور کا یوز کرتا ہے اور ایج اور ڈریگن کو وہاں بلا لیتا ہے جینگ ایج اور ڈریگن کے اوپر سوار ہو جاتا ہے اور خود بھی آسمان میں چلا جاتا ہے جینگ اپنے تھروونگ نائف کو باہر نکال کر اسے کلرز کے ڈبل ڈریگن پر اٹیک کرتا ہے جینگ اپنے نائف کے اٹیک سے دونوں ڈریگن کو بیٹ کر دیتا ہے اور پھر سے جمین پر آ جاتا ہے جیس لیکن اب جینگ ان دونوں سے ایک ساتھ لڑتا ہے اور انہیں پیٹنے لگتا ہے دونوں کلرس مل کر بھی جینگ کو نہیں مار پا رہے تھے اسی لئے اب انہیں جینگ سے ڈر لگنے لگ جاتا ہے اور آپس میں بات کرتے ہیں کہ یہ لڑکا دوسرے سبھی لوگوں سے بہت الگ ہے اور اس کی فیزیکل بوڈی کی اسٹین بھی دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ ہے ہم اسے نہیں آرہ سکتے ہیں اسی لئے ہمیں آن سے بھاگنا ہوگا ایک ایک اور دونوں کلرس وہاں سے بھاگنے ہی کوشش کرتے ہیں لیکن جینگ اپنے تھروونگ نائف سے اٹیک کرتا ہے اور دونوں کلرس کو مار کر نیچے گرا دیتا ہے نیچے آ کر جینگ ان دونوں کلرس کی سورٹس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے پھر جینگ اسٹیورٹ جو کو دیکھتا ہے جو ایک پیڑ کے پیچھے چھپا ہوا تھا جو جینگ سے بہت زیادہ ڈرہا ہوا تھا کیونکہ اب جینگ نے جو کے کلین کے سب سے خطرنا کلرس کو بھی مار دیا تھا جینگ جیسے ہی اسٹیورٹ جو کی اور دیکھتا ہے جو وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن جینگ اپنا نائفے کا جو کو روک دیتا ہے اب جینگ اسٹیورٹ جو کی اور بڑھ رہا تھا اسٹیورٹ جو جینگ سے اسے نہ مارنے کے لیے کہتا ہے اور اس کے آگے جان کی بھگ مانگنے لگ جاتا ہے لیکن اب جینگ اسٹیورٹ جو سے کہتا ہے کہ میں تمہیں تبھی جانے دوں گا جب تم مجھے سب کچھ سچ بتاؤ گے کہ کمانڈر ہی تیان کیپٹن لو جیاؤ کو کیوں مارنا چاہتا ہے اب در کی وجہ سے اسٹیورٹ جو سب کچھ بتانے لگتا ہے وہ جینگ کو بتاتا ہے کہ یہاں جو بھی ہو رہا ہے وہ سب ینگ ماسٹر جو گئے کے اوڈر پر ہو رہا ہے اس نے ہی تیان چینگ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ تمہیں مار دے گا تو اس کا ٹرانسور ایمپیل سیٹی میں کر دیں گے لیکن مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ کپٹن لو کو کیوں مارنا چاہتا ہے اب اسٹیورٹ جو جینگ کے پیروں میں گھر جاتا ہے اور اسے گیتا ہے کہ میں تو بس ایک مینیجر ہوں مجھے چھوڑ دو اب جینگ جو سے گیتا ہے کہ تم نے کہا کہ یہ سب جوگے کے اوڈر پر ہوا ہے اس کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے تو اب اسٹیورٹ جو جینگ سے گیتا ہے کہ میرے پاس جوگے کا ایک لیٹر ہے اب جو اپنے کپڑوں میں اس لیٹر کو ڈھونڈنے لگتا ہے لیکن وہ بس ناٹک کر رہا تھا کیونکہ لیٹر کو ڈھونڈتے ہوئے جو اپنے موہ سے ایک نیڈل کو نکالتا ہے اور اسے جینگ کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے جینگ اسے بچنے ہی کوشش کرتا ہے لیکن اب اسٹیورٹ جو بہت خوش تھا وہ استے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے اور جور جور سے چلا کر جینگ سے گیتا ہے کہ یہ جو کلین کی سب سے جہلی نیڈل ہے ایک بار جب یہ بوڈی میں چلی جاتی ہے تو اس انسان کا مرنا تہی ہوتا ہے اسی لئے اب تم مرنے والے ہو جینگ اسٹیورٹ جو سے کہتا ہے کہ تم ناٹک کر رہے تھے اس کا ملتب تمہارے پاس کوئی لیٹر نہیں ہے اب جو جینگ کے سوال کا جعب دے کر کہتا ہے کہ نہیں میں تو تمہیں بے وکب بنا رہا تھا اب اسٹیورٹ جو کی بات سنکر جینگ اپنے جیب سے اسٹیورٹ جو کی نیڈل نکالتا ہے جو اس نے پکڑ لی تھی اور بوڈی میں نہیں جانے دی تھی جینگ اسے اپنے آتوں میں لے کر گھومانے لگتا ہے جسے دے کر اسٹیورٹ جو چونک جاتا ہے اور ڈر کر پیچھے ہٹنے لگتا ہے دراصل جینگ اپنے سیلف لیس نیس ریالم میں تھا اور اسی لئے وہ اس نیڈل کو دے کر پکڑ سکا تھا نیڈل کو جینگ کے آتوں میں دے کر اسٹیورٹ جو ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگنے ہی کوش کرتا ہے لیکن اب جینگ کہتا ہے کہ میں کسی انسان کو نہیں مارتا ہوں لیکن اگر میں نے تمہیں جندہ چھوڑا تو تم بہت سے معصومہ کی جان لوگے اسی لئے آسے تمہیں مرنا ہی ہوگا یہ کہ کر جینگ اسٹیورٹ جو پر نیڈل سے اٹیک کر دیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے دوسری اور ہمیں فوریشٹ کے بیچ میں ایکزیکوشن گراؤنڈ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہی جیان سبھی سولجرز کے سامنے کیپٹل لو جیاؤ کو سجا دینے والا تھا کمانڈر ہی جیان کیپٹل لو سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں میرے خلاف جانے کا پستاوہ ہے تو جہاں میں لو جیاؤ ہی جیان کے مو پر تھوک دیتا ہے جس سے ابھی تیان کو گسا جاتا ہے اور وہ لو جیاؤ سے کہتا ہے کہ تمہیں ایسا مت سوچو کہ میں تمہیں مار نہیں سکتا ہوں اب لو جیاؤ کہتا ہے کہ میں ڈریگن کے سل کے آرمی کا سینجوریا نو تم مجھے بینا کسی کریمنل سارچ کے سجا نہیں دے سکتے ہو مجھے بتاؤ کہ تم مجھے کس جور میں کی سجا دے رہے ہو یہ جیان سبھی سولجرز سے کہتا ہے کہ لو جیاؤ نے ڈریگن کے سل کے نیم توڑے ہیں اور بینا پرمیشن کے بلیڈ بک کیون کے بل پر اٹیک کیا ہے جس سے پوری ایجور مشٹ ٹیم ماری گئی ہے دراصل بل میں پوری ٹیم نہیں ماری تھی لیکن ہیتیان سبھی سولجرز سے جھوٹ بولتا ہے یہ بات سن کر لو جیاؤ کو بہت گصہ آتا ہے کیونکہ جانتا تھا کہ ہیتیان نہیں اس کی ٹیم کے بچوں اور لوگ کے ساتھ کچھ گلت کیا ہے ہیتیان سبھی سے گیتا ہے کہ لو جیاؤ کے کیے ہوئے کام معافی کے لائق نہیں ہے اسی لئے میں اسے موت کی سجا دیتا ہوں ہیتیان کی بات سن کر ایک آدمی لو جیاؤ کو مارنے کے لئے آگے آتا ہے اور اپنے ویپن سے اس کا گلہ کارنے کے لئے اٹیک کرنے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ملتے سے ہی نیشٹ ویڈیو میں تھیکس وروچی